بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو پچاس سالہ تحقیق جو ہم پہ نافذ کی گئی کہ نمک کم کھائیں نمک کم کھائیں اس کو پرفیسر جیسن فانگ نے بلکل غلط قرار دے دیا ہے اور بہت بڑا فراد کا ہے کہ جتنی سرچ ہوئی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ کم نمک خطرناک ہے وہ چھاپی نہیں گئی وہ کتابوں میں آئی نہیں وہ انہوں نے چھپا دی اس کو کہتے ہیں پبلیکیشن بیس اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ہارٹ ٹیک بڑھ گیا بڑھ پیشر بڑھنے شروع ہو گئے یہ سب اس کی وجہ ان کی سرچ ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیل بتاؤں گا اور دنیا کا بہتری نمک بھی ہمارے پاس ہے لہذا نمک جو کیٹو پہ ہے انہوں نے بلکل نمک کم نہیں کرنا وہ میں وجہ بتاؤں گا آپ کو تو اس لیے وہ کہتے ہیں جو نمک کم کرے گا وہ جلدی مرے گا یہ ان کی سرچ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نمک کم کھاتے ہیں تو انجیو ٹینسین ریلیز ہوتی ہے اس کو بلک کرنے کے لئے آپ اے آر بی بلکر بلڈ پیشر کی دعائیں دیتے ہیں انجیو ٹینسین بلکر سب ڈاکٹروں کو پتہ ہے پھر سمتیٹک ٹون بڑھ جاتی ہے تو اس لیے بیٹا بلکر آپ دیتے ہیں پھر کولیسٹرال بڑھ جاتا ہے تو کولیسٹرال کی ڈرگ دیتے ہیں پھر انسون سٹرس ہو جاتا ہے تو پھر آپ ریڈیو انسٹرس کے شگر ہوتی ہے دعائیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نمک کم کھانے کے یہ بڑے بڑے سائی ڈیفیکٹ ہیں یہ دوائیاں بکھتی ہیں اس وجہ سے چھاپنے نہیں دیتے جیسے وہ کہتے ہیں کہ رینین جو ہے وہ یہ پیفٹی فائی پرسنٹ بڑھ جاتے ہیں نمک کم کھانے سے کیونکہ بڑی کا آٹومیٹک سسٹم جو اللہ تعالی نے دیا ہے کہ جب آپ نمک کھاتے ہیں بلڈ پیشر سوڈیم اوپر جاتا ہے سوڈیم کے ساتھ پانی رکھتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈیروسیز ہوتی ہے پشاپ آتا ہے اور کیڈنی بلڈ پیشر کو واپس منٹین کر لیتا ہے ایکسٹر نمک اور پانی نکال دیتا ہے یہ دیکھیں ایک سو اسی لیٹر پانی ڈیلی گردہ فیلٹر کرتا ہے جس میں سے ایک سو اناسی لیٹر وہ ابزارب کرتا ہے ایک لیٹر نکالتا ہے پشاپ کے لیے باقی ساری پانی وہ دوبارہ ابزارب کر لیتا ہے اس طرح گلکوز ہے ایک سو اسی گرام جاتا ہے س آپ میں نارمل بندی کے بات ہو رہی ہے سوڈیم پانی سو چالیس گرام ہے پانی سنتیس گرام صرف تین گرام یورین میں آئے گا نائنٹی نائن پائنٹ فور پرسنٹ ہمارا گردہ سوڈیم روک لیتا ہے اسی طرح یوریا ہے پچاس پرسنٹ نکال دیتا ہے اور کیڈنین بلکو نہیں روکتا ساری نکال دیتا ہے کیونکہ یہ ٹاکسک ہے یہ آٹومیٹک ریگلوٹی سسٹم ہے تو آپ نے اگر تین گرام جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانچ گرام سوڈیم � بیلنس تو اس لیے کوئی فکر کے بات نہیں ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے جب آپ ہائی کاربوڈ ڈائیٹ دیتے ہیں تو پھر انسلین آتی ہے انسلین سوڈیم کو روکتی ہے ریٹین کرتی ہے باڈی کے اندر ایک گرام کاربوڈیٹ کے ساتھ چار گرام پانی بھی رکھتا ہے تو جب سوڈیم رکھے گا پانی رکھے گا تو پریشر بڑھ جائے گا پھر یہ سارا چکر چلے گا آپ دوئیاں دیں گے ہارٹ ٹیک سارا پرال میں شروع ہو جائے گا جب آپ ک اصلہ یہ ہے جو جو چھپاتے رہے ہیں پچاس سار بتاتے نہیں رہے تو اس چیز کو سمجھ لیں اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں لو کروڈ ڈائیٹ ہیں تو کوئی نمک کی پریز نہیں ہے آپ کی بلکہ یہ دیکھیں یہ جو سٹیڈی آئی تھی اس نے کہہ دیا تھا کہ لو نمک کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا کوئی نقصانات نہیں ہیں یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں دیکھ جتنے ڈاکٹر یہ سارے ریفرنس ہے یہ دیکھیں سوڈیم کا ثابت ہو گیا لیکن انہوں نے چھپنے نہیں دیا یہ ابھی پچھلے دس سال میں چھپے ہیں یہی ڈاکٹر یہ سن فنک کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو پیسے کوکرن سٹیڈی ہے اس کی میں ایک ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو انہوں نے فینل میں یہ آزاد آدار ہے یہ کسی کے انڈر کام نہیں کرتا کوئی کوپنی پیسے نہیں لیتا اس کی اس کی رسائج سارے دنیا میں بہترین مانے جاتی ہے ان کی رسائج بھی یہ تھی کہ لو سوڈیم ڈائیٹ جو لیتے رہے ہیں اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں بلکہ صرف دو سے پانچ میلی میٹر بل پرشنٹ بڑھ گئے یہ سٹیڈیز ہیں ایک سوستہ سٹیڈی کا ریویو کیا انہوں نے یہ بہت زبرد بڑی سٹیڈی تھی اسی میں انہوں نے سارا زرد دیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ سارا اسی سٹیڈی کی ڈیٹیل ہے پانچ چار پرشن دو پرشن کم معبرت پیشن لیکن سنجو تحسین بڑھ گیا سارا یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے اسی سے دوسرا دبلی اچو بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پانچ گرام ڈیلی لیں جاپانی جاپانی تیرہ گرام نمک روزانہ کھاتے ہیں اور امریکان آٹھ گرام کھاتے ہیں امریکہ میں جاپانی کے منظبت ہارٹ ایک کا رسک بیس گناہ زیادہ ہے جاپانی میں ہارٹ ایک کا رسک بیس گناہ کم ہے یہ دیکھیں یہ پوری سٹیڈی ہے یہ نیچے جو ہے جاپانی ہے اور اوپر یو ایسے تیرہ گرام تک کھا رہے ہیں دیکھیں ہارٹ اٹیک یو ایسے میں امریکہ میں سب سے زیادہ ہے جاپان میں نہ ہونے کے برابر ہے یہ سب سے نیچے آپ کو فضل نظر ہے یہ ب کربیڈ ڈائیڈی اب آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ پانچ سے سات گرام ایک ڈیڑ چمچ پنک ہمالی انساٹھ پانچ گرام یا پانچ سات میلی گرام پٹاشیم اور چار سو میلی گرام میگنیشیم ڈیلی آپ کو لینا پڑے گا یہ منرل بہت زوری منرل ہے کم سوڈیم منرل کی ایک پچان یاد رکھا ویکنس آپ کو کمزوری ہوگی کام کرنے پر دل نہیں کرے گا آپ کا ہمارے پاس دیکھیں دنیا کا بہتلی نمک ہے یہ سکندریازم کا گھوڑا تھا جہاں جہاں یہ کھوڑا کے نزدیک انہوں نے جب جات کی اور اس میں چوراسی ٹریس میں لنٹ ہیں پنک ہمالی انساٹھ میں جتنی سٹڈیز آئی ہیں سی سارٹ کے اس کے مقابلے میں یہ اس سے دس گناہ زیادہ صحت مند ہے صاف ہے کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ ہے اس پہ پولوشن نہیں ہے سی سارٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ مرکری آگئی ہے مچھنیاں تک کھانی بند کر دی ہیں اور سمندر پولویڈ ہو گئے گندے ہو گئے یہ دیکھیں یہ دنیا کا سب سے دوسری بڑی نمک کی کان ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ بہتری نمک ہے یہ سو ٹن تک ڈیلی نکال رہے ہیں یہ پنک ہمالی انساٹھ ہے یہی لیں آپ گھر میں کوٹ لیں آج کل مل رہے ہیں عام وائٹ نمک وہ اس کو دھو کے سارا کچھ نکال دیتے ہیں صرف سوڑی امرکو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے یہ بہتری نمک ہے اس میں چھوٹے موٹے بہت ملے اس کے ٹیبل نمک بنتے ہیں یہ کہتے ہیں کمرے میں گا پر رکھیں تو یہ مشرب ضارب کرتا ہے اور دمیں کے مریض کے لیے بہت بہتری نمک ہے یہ ہمارے ہم پراہ تیڈیشن پرانی چل رہی ہے ہر شکل میں مل رہا ہے بہترین سالٹ ہے اس لیے جو کیٹو والے ہیں لوکار والے ہیں وہ بالکل کم نہیں کریں گے یہ ریفرنس ہے جیسن فنگ کا یہ دوسرا ریفرنس ہے سب دیکھنے یہ ہنڈر پرسن ثابت ہو چکا ہے یہ ایرک برک کہہ رہا ہے یہ سارا کہہ رہا ہے یہ میں نے لیکچر ہے اس میں سارے ملر کی ٹیڑ بتائیے کتنا لینے ہیں تو آپ ایک ڈیڑ چمچ چھوٹا پانچ سات گرام پنک ہماری ساتھ ڈیلی آپ لے سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے اگر آپ لوکار بر ڈیٹ پہ اگر آپ روٹیاں اور چپاتیاں اور چاول کھا رہے ہیں پھر نہیں پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاک سہبان اچھا جی اللہ حافظ